بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں طائر محمود اور آج آپ سے شیئر کروں گا میں بیف پلاو ریسپی کاؤنٹر سیل یا بریانی شاپ پہ ملنے والے بیف وائٹ پلاو کی ریسپی شیئر کریں گے بہت ساری روکیشت آ رہی تھی کہ بریانی کے ساتھ بہت ساری ریسٹورنٹ کے اوپر ایک وائٹ بیف پلاو ہوتا ہے اس کی ریسپی بھی شیئر کی جائے آج ہم آپ کے ساتھ کمرشل بیف وائٹ پلاو کی ریسپی شیئر کریں گے اسی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ رائس اور بیف کتنا کتنا استعمال کریں گے تاکہ آپ کے رائس اور بیف ایک ساتھ ختم ہو جائیں النور بریانی سینٹر کی یہ ریسپی ہے ان کا ایڈریس ہے مین بس اسٹاپ عظیم پورا شاہ فیصل کلونی نمبر ساتھ کراچی ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا کومنٹس کیجئے گا فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے کوکنگ آئل شامل کر دیں گے کتنا لگے گا جی کوکنگ آئل آدھا کلو پانچ سو گرام کوکنگ آئل ہم نے شامل کر دی ہے تماؤٹر کا پیسٹ شامل کر دیں گے تماؤٹر کا پیسٹ کتنا لگے گا ایک کلو ایک کلو ہم نے تماؤٹر لی ہے ایک ڈیڑھ گلاس پانی ہی اس میں میکس کر گیا ہم نے اس کو گرینڈ کر لیا جوسر مشین میں ادھا گلیسن کا پیسٹ شامل کر دیں گے ایک چمچا ہم نے شامل کیا ہے لگ بگ سو گرام کے قریب ہے زیرہ شامل کر دیں گے ٹین ٹیبل سپون دارچینی شامل کر دیں گے دس سے بارہ ٹپڑے ہیں دارچینی کے بادیان کے پھول شامل کر دیں گے پانچ سے سات پھول ہیں بادیان کے کالے والی لائچی بڑی لائچی پانچ اگر کالی میر شامل کر دیں گے ایک ٹیبل سپون سبز لائچی شامل کر دیں گے دس سے بارہ دانے لونگ شامل کر دیں گے ایٹی سپون پچیس سے تیس دانے لونگ کے کٹر میر شامل کر دیں گے تقریباً ستر گرام کے قریب ہم نے شامل کی ہے گرین چلی کا پیس شامل کر دیں گے سو گرام تھوڑا سا پانی ڈال کے ہم نے اس کو بھی گرینڈ کر لی ہے گرین چلی کو یہ ملیر مرچی ہے جو بریق والی ہوتی ہے تھوڑی تیز ہوتی ہے نمک شامل کر دیں گے حسر زائقہ ویسے ہم نے تین سے ساڑھے تین ٹیول سپون کے قریب شامل کی ہے کم زیادہ کر سکتے ہیں آپ اپنے ٹیسٹ کے ساپ سے شامل کریں جب رائس کو گوائل کیا جائے گا اس وقت بھی پانی میں نمک شامل کیا جاتا ہے تو یہاں ہم صرف کور میں کے ساپ سے ہی شامل کریں گے آگ جلا لیں گے آگ ابھی ہم نے اس میں جلائی ہے پہلے ہم نے بغیر آگ کے تمام مسالے پورے کی ہیں میڈیوم فلیم کر دی ہے آگ کا ہم نے اور اس کو کتنی دیر تک مونیں گے آٹھ سے دس منٹ تک یہ مسالہ آئل اوپر آنے تک مونیں گے نا صحیح آٹھ سے دس منٹ لگیں گے اس کو ہم اچھی طرح سے بون لیں گے جیسے ہی آئل چھوڑے گی ایک تھکنس تاندار قسم کی گریوی آئے گی تو ہمارے مسالوں کی بنائی ہو جائے گی تو یہاں دیکھ سکتے ہیں چار سے پانچ منٹ ہم نے تمام مسالوں کو اچھی طرح سے بون لی ہے اور مزید ابھی ہم اس کو چار سے پانچ منٹ بونیں گے ابھی دیکھیں آئل اوپر آنا سکارٹل چکے ابھی ہم اس میں دنیا پوڈر شامل کر دیں گے تیس گرام ہم نے شامل کیا ہے دردرہ کوٹا ہوا دنیا پوڈر ہے بلکل فائن نہیں ہے تو مزید ابھی استعاق بھائی اس کی بنائی کریں گے آپ صحیح تو چار سے پانچ منٹ ابھی مزید ہم اس کو دنیا پوڈر کے ساتھ بونیں گے تو ٹوٹل آٹھ سے دس منٹ ہو جائیں گے ہو گئے یہ جی بنائی تو یہاں پہ آٹھ سے دس منٹ ہم نے اس کو اچھی طرح سے بھون لی ہے دیکھ سکتے ہیں استعاق بھائی دیکھائیں مسالہ اس میں تھکرس بھی آ چکی ہے آئل بھی مکمل اس نے چھوڑ دی ہے دیکھیں کیسی داندار قسم کی زبردست قسم کی گریوی ہمارے پاس تیار ہو چکی ہے اب اس میں گوشت لگے گا ابھی ہم اس میں گوشت شامل کر دیں گے یہ بوائل کیا وہاں بون لیس گوشت ہے بیفت ہے اگر آپ چاہیں تو مٹن بھی شامل کر سکتے ہیں اور یہ دو کلو ہم نے شامل کی ہے صرف ثابت گرم مسالہ ہم نے اس میں ڈال کے اس کو پولڈن یعنی کہ ٹینڈر کر لی ہے ساتھ ہی ساتھ اس کے دئی مسالہ بھی شامل کر دیں گے آدھا گلو دے لی ہے ہم نے اس میں ایک ٹیبل سپون بھار کے ہم نے گرم مسالہ شامل کی ہے جو بریانی کا مسالہ بھی ہوتا ہے جو جائپل جواتری لونگ سبز جائچی بادیان کے پھول ہوتے ہیں وہ ایک ٹیبل سپون صرف ہم نے اس میں فوڈ کلر شامل نہیں کیا کیونکہ یہاں پلاو کے لیے ہم بنا رہے ہیں تو یہ مسالہ بداؤڈ فوڈ کلر کے جائے گا شامل کر دیں گے اکسی طرح سے گوشت کو میکس کریں گے دے کے ساتھ تمام گریبی کے ساتھ تو یہاں دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کتنی ماؤتھ وائٹنگ قسم کی جوسی اور سپائسی ہماری گریبی کیار ہو چکی ہے یقین کریں کہ ابھی سے اتنی زبردست قسم کی خوشبو آ رہی ہے یہاں تیار ہے یہ تو ابھی ہم اس میں تھوڑا سا پانی شامل کریں گے تقریباً ایک لیٹر کے قریب تاکہ جب بعد میں ہم اس میں چاول شامل کریں دم پہ رکھیں تو ہمارا جو پور میں ہے وہ نیچے نہ لگے بریانی میں بھی اکسر آپ نے دیکھا ہوگا ہم تھوڑی سا گریبی چھوڑتے ہیں تو یہ دیکھیں ابھی ہماری جو گریبی ہے تھوڑی سی پتلی ہو گئی ہے جب ہم اس میں چاول دال کے دم پہ رکھیں گے تو کورما دس بارہ منٹ جو ہو کر نیچے نہیں لگے گا تو یہاں بھی کیوڑا ایسنس بھی شامل کر دیں گے ایک ٹیبل اسپون ہم نے شامل کی ہے اورنج والا جو زفرانی کیوڑا ہوتا ہے خوشبو کے لئے شامل کی اگر آپ چاہیں تو اس کو سکپ کر سکتے ہیں گریبی ہماری تیار ہو چکی ہے آگ کی ابھی ہمیں بالکل ضرورت نہیں ہے یا تو چھوڑا بند کر دیں گے یا زیرو پہ اس کو چھوڑ دیں گے دوسری سائٹ چلے جاتے ہیں جو ہم نے پساؤ کے لئے یعنی کہ رائس بوائل کرنے کے لئے پانی رکھا تھا اس میں بھی اوبال آ چکا ہے تین کلو ہمارے پاس چاول ہیں سیلا رائس ہیں گیہ رائکیس کائنات بھی کہتے ہیں اس کو تو چار گھنٹے ہم نے ان کو نارمل پانی میں بھے ہو کے چھوڑا تھا اور جیسے ہی ہمارے پانی میں اوبال آیا ہے تو ہم نے ان کا پانی اچھی طرح سے ڈرین کر کے شامل کر دی ہے نمک ڈالا ہے آپ نے اس میں یا نہیں ابھی صحیح نمک ابھی ہم نے اس پر پانی میں شامل نہیں کیا دیکھ سکتے ہیں تین کلو چاول کے لئے ہم نے بارہ سے پندرہ لیٹر پانی دیکھ میں رکھا ہے جتنا بڑا برطن ہو یا پانی زیادہ ہو اس حساب سے رائس کی لیند اچھی بڑھتی ہے رائس اچھے پھولتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں پانچ سے ساتھ پشبو کے لئے سبز الائچی اور لونگ بھی کھوڑے سے شامل کر دیں گے نمک بھی شامل کر دیں گے دیکھ سکتے ہیں تقریباً ڈیڑھ پاؤ سے آدھا کلو کے قریب ہم نے اس میں نمک شامل کیا تقریباً بارہ سے پندرہ لیٹر پانی میں جو رائس پساؤ کا جو پانی ہوتا ہے یہ اس بے ذائقہ نمک نہیں ہوتا اس میں نمک تھوڑا سا زیادہ رکھا جاتا ہے تھوڑا تیکھا رکھا جاتا ہے اس میں تاکہ ہلک میں فیلو ہاتھ کا فلم بھی نیچے ہم نے ہائپ کیا ہوئے اشتاگ بھائی یہ کتنی دیر میں ہو جائیں گے چاول پانچ سے سات منٹ میں ہو جائیں گے پھل آپ ان کو گلائیں گے ٹینڈر کریں گے یا تھوڑی کسر چھوڑیں گے اچھا یعنی کہ 20% کچھا چھوڑیں گے آپ ان کو باقی 80% ان کو ہم ٹینڈر کر لیں گے تھوڑی سی 19-20 کسر چھوڑیں گے جوتری شاہر جو ہم نے دیکھا ہوگا آپ نے گریوی میں ہم نے جو 1 لیٹر پانی شامل کی ہے اس کی وجہ سے ہم رائس کو تھوڑا سا کچھا چھوڑیں گے 20% تک صحیح ابھی دو منٹ ہوئے ہیں رائس کو پانی میں شامل کی ہوئے پانچ سے سات منٹ لگیں گے ان کو 80% تک ٹینڈر کرنے میں تو فائنلی تقریباً سات منٹ میڈیوم آئی کلیند اوپر ہمارے رائس کو ہوگئے ہیں بوائل ہوتے ہوئے یہاں دیکھ سکتے ہیں کلر ان کا جو ہے چینج ہوگیا ہے نرم بھی ہونا سٹارٹ ہوگئے ہیں تقریباً 80% یہ ہم نے ٹینڈر کر دی ہیں 20% ان کو کچھا چھوڑ ہے وہ کم کے دوران تس سے بار میں جب ہم ان کو رٹھیں گے تو ٹینڈر ہو جائیں گے آگ ہم نے بند کر دی ہے دیکھ کے نیچے سے ابھی ہم رائس کو نکال لیں گے جو پہلہ پتیرہ لگتا ہے کسی بھی بریانی شاپ کے اوپر وہ تھوڑا کم کونٹیٹی میں لگتا ہے اس کی مہین وجہ یہ ہوتی ہے نو بجے صبح لنگ جاتا ہے پتیلہ چاہے وہ پلاو کا ہو یا بریانی کا ہو تو وہ تقریباً ساڑھے دس گیارہ بجے تک ختم ہو جاتا ہے تو گیارہ کے بعد جو ہے لانچ ٹائم شروع ہوتا ہے تو دوسرا پتیلہ جو گیارہ بجے لگتا ہے وہ پانچ یا چھے کلو کا لگتا ہے پھر سیٹنگ سارا دن پانچ چھے کلو کی چلتی رہتی ہے پہلا پتیلہ تھوڑا کم کونٹیٹی میں لگاتے ہیں تاکہ وہ رائس پڑے پڑے جو ہیں ان کی لوگ خراب نہ ہو جائے تو یہاں بھی ہم آلو بخارہ شامل کر دیں گے پندرہ سے بیس دانے شامل کریں گے کالے والا جو خشک آلو بخارہ ہوتا ہے اس کے بریق کٹا ہوا دنیا اور پودینہ شامل کر دیں گے آدھی گھڑی دنیا کی آدھی پودینہ کی شامل کریں گے ایک زبردست قسم کا فلیور لے کے آتا ہے دنیا پودینہ پلاو یا بریانی کڑی پتہ شامل کر دیں گے دس سے پندرہ دانے کڑی پتے کے دیکھ سکتے ہیں ساتھ کی ساتھ چاول شامل کر دیں گے اچھی طرح سے ان کا پانی ڈرین کر دیں گے تو ان کو اچھی طرح سے اوپر سے ان کو پلان کر دیں گے گزشتہ دنوں اللوٹ سے ہم نے کٹن بریانی کی ریسپی شیئر کی تھی بہت ساری روکیسٹ آ رہی تھی کہ یہاں کا جو وائٹ بیف پلاو ہے اس کی ریسپی بھی شیئر کی جائے گے ساتھ یہاں اوپر کوکنگ آئل بھی شامل کر دیں گے اشتیاق بھائی کتنا لگے گا کوکنگ آئل؟ آدھا کلو صحیح آدھا کلو کے قریب ہم نے سٹارٹنگ میں شامل کیا تھا مسالہ بھونتے وقت گریوی میں آدھا کلو یہاں ہم نے شامل کر دیا ہے بوائل کی ہوئے رائس کے اوپر اس سے ہمارے جو رائس ہیں افس میں جڑے کے نہیں چپ چپاٹ نہیں آئے گی براؤن پیاز بھی شامل کر دیں گے ایک مٹھی بہر کے شامل کریں گے دوبارہ اس کو کور کر دیں گے اوپر اس کے وزن بھی رکھ دیں گے تاکہ سٹیم ٹھہرے آگ کا فلیم پہلے ہم نے بلکل زیرو کیا ہوا تھا ضرورت نہیں تھی ابھی آگ کا فلیم ہم نے میڈیوم کر دیا ہے تقریباً دو منٹ ہم اس کو میڈیوم فلیم جو اوپر پکائیں گے جیسے ہمارے پتیلے میں سٹیم نکلنا شروع ہوگی تو آگ کا فلیم پھر ہم اس کا بلکل ہلکی آنچ کر کے اس کو دس سے بارہ منٹ دم پہ رات دیں گے تو ٹوٹل ٹائم جو ہو جائے گا اس کا تقریباً بارہ سے پندرہ منٹ ہو جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم تقریباً بارہ منٹ ہو چکے ہیں ہلکی آنچ کے اوپر دو سے ڈائی منٹ ہم نے میڈیوم ہائی فلیم کے اوپر اس کو شروع میں دم دیا تھا اس کے بعد بارہ منٹ ہلکی آنچ کے اوپر کور ریموو کر دی ہم نے تو یہاں ایک سائٹ سے ہم ان کو چیک کریں گے کیونکہ جو کاؤنٹر سیل والی بلاو یا بریانی ہوتی ہے اس کو ایک سائٹ سے چیک دیا جاتا ہے جو کیٹرنگ والی ہوتی ہے شادی بیعہ کی تقریبات یا پھر کسی بھی دافتوں والی جو ہوتی ہے پانچ دس کلو کاؤنٹر کیٹرنگ پر بنتی ہے اس کو پورا پتیلہ ایک ساتھ میکس کیا جاتا ہے لیکن یہاں یہ کمرشل ہے کاؤنٹر سیل والی تو اس لیے ہم اس کو صرف سائٹ سے چیک کریں گے باقی اس کو آہستہ آہستہ کاؤنٹر پر پھر کاٹا جاتا ہے تو یہاں دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے زبردست قسم کا دم لگا ہے ہمارے بھیک وائٹ بلاو کو ہر دانا نکھرا نکھرا تیار ہوئے اور بلکل اس میں موسچر وغیرہ پانی وغیرہ بلکل نہیں ہے یہاں بھی نیچے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پلاو یا بریانی میں تھوڑا بہت موسچر یا پانی ہو تو آپ آگ کا فلم تھوڑا سا تیز کر کے تو پندرم بیس سیکنڈ پندرم بیس سیکنڈ اس کو میکس کر لیا کریں پندرم بیس سیکنڈ کے دورانی وہ خوشک ہو جائے گا تو ابھی ہم پتیلے کو کاؤنٹر پر شفٹ کریں گے تو ابھی ہم آپ کو اس کی فائنل لوگ بھی چیک کرواتے ہیں تو فائنل لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے بیف وائٹ بلاو کی ماشاءاللہ سے کتنی جوسی اور سپائسی قسم کی لوگ ہے رائس کی لیندھ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی بڑھ چکی ہے ہر دانہ نکرا نکرا الگ لگ تیار ہوئے اور جو خوشک ہو آ رہی ہے سبحان اللہ اس طرح کر کے ساتھ رائتہ اور سیلڈ کے ساتھ آپ اس کو سرف کریں بہترین ریزلٹ کے لیے یہ تھری کےجی بیف وائٹ بلاو کی کمرشل ریسپی ہے ہم آپ کی آسانی کے لیے ون کےجی کی ریسپی بھی ڈسکرپشن بوکس میں منشن کر دیں گے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ہمیں اپنے قیمتی فیڈویک سے ضرور اگاہ کیجئے گا یہ تھی ہماری آج کی ریسپی پسند آئے تو لائک کیجئے گا کومنٹس کیجئے گا فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر کے بیل آئیکان ضرور پریس کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ